دی جی خان کرنٹینہ سینٹر کرونا کو شکست دے کر بازی لے کے آن باقی 49 کرونا پوزیٹیو کے حامل زائرین کی ریپورٹ ایک بار نیگٹیو آگائی دوبارہ ٹیسٹ نیگٹیو آنے کے بعد تمام زائرین کو گھروں میں روانہ کر دیا جائے گا سی او ہیل قلیل احمد سکھانی کے مطابق دی جی خان کرنٹینہ سینٹر میں اب کوئی کرونا پوزیٹیو زائر موجود نہیں جنوبی پنجاب کے عوان کرونا کو مات دینے لگے رحمیہ خان میں تبلیغی جماعت کی ایک سو آٹھ ارکان نے کرونا مارس کو شکست دے دی تبلیغی ارکان کی کرونا ٹیسٹ منفی آنے والوں کی تعدہ تین سو سولہ ہو گئی مزفرگر ترکیہ اسپتال میں کرونا کے پینتیس مریض صحتیاب ہو گئے سیول اسپتال بہاولپورد میں تین مریضوں کی ریپورٹ منفی آ گئی نشتر اسپٹر ملدان کے سیمیر ڈاکٹر اور ڈیڈی خان کی لیڈی ڈاکٹر نے بھی کرونا کو ہرا دیا صحت مند ہونے پر سینٹ ڈاکٹر کا بلڈ بلازما بھی آتیا کرنے کا اعلان اب کرونا کے مشتبہ مریض ٹیسٹ کے بعد تین دن کے انتظار میں مبتلا نہیں ہوں گے بہاولپور میں بائیو تھری سیفٹی لیب سیول اسپتال میں بنانے کا فیصلہ حکومت پنجاب نے خصوصی لیب بنانے کے لیے بیس اپل کی ڈیڈ لائن دے دی کرونا کے حوالے سے نافذ ایمجنسی میں سپیشل ڈیوٹی انجام نہ دینا مہنگا پڑ گیا ملتان میں ایم ڈی اے کا جنئر کلرک موطل محمد جاوید کو فوری طور پر ایڈی سی ایڈ کوارٹر کے آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت رمضان المبارک کا تحفہ حکومت نے عوام کو دھائی عرب کا رمضان ریلیف پیکج دے دیا آٹھا چینی تیل گھی دالیں کھجور بیسن چائے اور مسالہ جات سستے آٹھا چار روپے چینی پنہ روپے کھجور اور بیسن بیس بیس روپے فی کلو سستہ تیل اور گھی تیس روپے اور دالوں کی قیمت میں دس سے پنہ روپے فی کلو کمی چائے پر پچاس روپے فی کلو دودھ پر بیس اور مسالہ جات پر دس پیس سبسیڈی دی گئی کرونا وبا کے دوران سرکاری ملازم کی وفات پر لواحقین کو مالی امداد دی جائے گی پزرالہ پنجاب سردار عثمان بزراد نے شہید پیکج کی منظوری دے دی گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے لواحقین کو چالیس لاکھ اور گریڈ سولہ سے اوپر کے افسران کے لواحقین کو اسی لاکھ روپے دیے جائیں گی مزریعظم ریلیف پیکج کا سامان یوٹلٹی سٹورڈز پر پہنچنا شروع دہیمیہ خان میں گھی چاول آتا چینی اور دیگر سامان سے خالی یوٹلٹی سٹورڈز کی رونکیں بڑھ گئیں ملتائی نیشنل کمپنیز کی چائے سابون سمیت تمام سمان وافر مقدار میں موجود چنہ اور دال چنہ کے علامہ یوٹلٹی سٹورڈز میں دالیں موجود نہیں حکومتی ہدایات کے مطابق جمعہ کے اجتماعات ملتان اور ویہاڑی میں نمازیوں نے ایک دور سے سے فاسٹا رکھ کر نماز جمعہ دا کی مختلف مساجد میں نمازیوں کی تعداد انتہائی کم رہی کرونا کے خاتمے کے حوالے سے خصوصی دعائیں پیک کی گئیں جنوبی پنجاب میں جزوی لاکڈاؤن جاری ملتان بہاولپور ڈی جی خان سامائے سرائے کی خطے میں بعض دکانیں کھل گئیں بیشتر کاروبار بن کریانہ سٹور، بیکریز، میڈیکل سٹور، سندور، الیکٹریشن، پلمبر، آٹو ورکشاپ سمیت کم ریسک والے دیگر کاروبار کا پیہ چل پڑا درزی کو کام کی اجازت، کپڑے کی دکانیں تاحال بن ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری پر پابندی برقرار جگہ جگہ پولیس کی ناکہ بندی، گاریوں کی چیکنگ بہاولپور میں پنجاب پولیس اور ٹرافک پولیس کی جانب سے ناکہ بند ہی جاری، دفعہ 144 کی خلافتی کرنے والے ہزاروں مورسائیکل اور گارنیا بن لاکڈاؤن کی خلافتی کرنے والے شہدیوں کو لاکھوں روپے جرمانے آئید کیے گئے لاکڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے لیے پولیس متحرک ملتان خانوال بکھر اور ہاسلپورٹ میں فلیگ مارچ کا نکان ڈیسٹرک پولیس، ٹرافک پولیس، ایلیڈ فورس اور پاک آرمی کے دستوں کی شرکت وزیر مملکہ زرتاج گھل کا پولیس لائن ڈی جی خان کا دورہ ڈی پی اختر فاروق نے زرتاج گھل کا استقبال کیا وزیر مملکہ زرتاج گھل نے یادگار شہدہ پر حاضری تھی کہاں کرنٹینہ پر پولیس نے بھی بھرپور ڈیوٹیاں دیں ڈاکٹرز کے ساتھ پولیس بھی پرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے صوبے بھر میں پنجاب پولیس کے پاس حفاظتی علاق کی کمی کسی کے پاس ہینڈ سینٹائزر نہیں تو کوئی حفاظتی کٹ سے محروم ہے ڈی جی خان پولیس کو حفاظتی ساوان دستیاب ہی نہ ہو سکا بہاول پور پولیس کے پاس چار سو لٹر سینٹائزر ساس سو پچاس ماسک کے علاوہ کچھ موجود نہیں راجن پور پولیس کے پاس بھی صرف دو سو ماسک اور پچاس کٹ سے دستیاب ہیں لائیا پولیس کو سینٹائزر ہی مہیا نہ کیا جا سکا رہیمیار خان کرنٹینہ مرکس میں ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کے لیے حفاظتی گرامات کیا جائیں ڈی پیوہ منتظر مہدی کا اجلانس میں حکم گندم کی خرید و فروخت احسانس پروگرام کرنٹینہ مرکس اور فریلس پتال میں تائنات پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا لائیا میں کرونا کو شکست دینے کے لیے کلورین ملیش سفرے کا عمل جاری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے کرنٹینہ سینٹر تبلیہ کے مرکس میں سفرے ریسکیو کی فائر برگیٹ گارڈیوں نے مسجد کے اندر اور باہر سفرے کا عمل مکمل کر لیا مزفرگر میں کرونا وارث سے نمڑنے کے لیے اقدامات زاری کچہری میں ڈس انفیکٹڈ گیٹ نظر کر دیا گیا بیسک انسیشن جرج عبد الرحمان بودلہ کا کہنا ہے کچہری میں کام کرنے والے سٹام کو پی پی کیٹس بھی فراہم کر دی گئی ہیں اس ووا سے نمڑنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے کرونا وارث کے معاشی اثرات سامنے آنا شروع ملتان میں شبیر فیلڈ ملز پر پرائنویڈ لیمٹیڈ فیکٹری کے مالکان نے 93 مزدونوں کو نوکری سے نکال دیا مزدونوں کی پریس کلب میں فیکٹری مالکان کے خلاف پریس کانفرنس کہتے ہیں دو مہینے سے تنخواہیں نہیں ملیں مزیرالہ پنجاب اور وزیراعظم نوٹس لیں سنتکاروں کو آسان چرائد پر تین ماہ کے لیے کرزے افراہم کرنے کا معاملہ ملتان چمبر آف کامرس اور انڈسٹری نے وزیراعظم سے بینکوں کو روامہ میں ہی کرزے چاری کرنے کی گزارش کرتی کہتے ہیں جو یونٹس بند ہیں ان کو آدھی تنخواہ اور آدھی تنخواہ جتنا کرزہ دیا چاہے ادویات کی اگرام فروشی بارے عوام اگاہی بڑھانے کے لیے مہم چلائی جائے چیف سیکٹی پنجاب میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان خان کی جلاس میں فیصلہ کہتے ہیں دوانے لانک ٹاؤن کھلنے والی سنتوں اور دکانوں پر کرونا سے متعلق ایسو پریس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے آدم تعاون اور خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی میہمالی منسپل کمیٹی کمر مرشانی کی انتظام میں نے کرائے اوپر دی گئی حکومتی چھوٹ کو نظر انداز کر دیا تاجروں سے زور زبردستی دکانیں خالی کرنے کا حکم تاجر برادری سراپا احتجاج کہتے ہیں مارچ ریپل میں کرائے معافی کے حوالے سے حکومتی حکم ناما جاری ہوا تھا پھر بھی دکانیں خالی کرائی جا رہی ہیں آلا حکام نوٹس لیں بہاول پور میں تاجر پچیس ریپل تک دکانیں بند رکھیں ورنہ کا روائی ہوگی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ہیڈکوارٹر احسان جمالی نے خبردار کر دیا انجمن تاجران کے ساتھ میٹنگ میں بولے صرف چند تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے اس کے علامہ کوئی دکان نہیں کھولنے دیں گے ملتان میں ساس ایمیجنسی کیسٹ پروگرام ناظرہ نے متاثرین کو درپیش مسائل کے پر نظر گائیڈ لائن جاری کر دی آدائیگی کے لیے انگلیوں کے نشانات کی بائیومیٹرک تصدیق نہ ہونے کی صورت میں قریبی ناظرہ آفیس سے رابطہ کیا جائے عوام کی سہولت کے لیے ناظرہ کی دفاع تر کھول دیے گئے مزریان سم احساس کفالت پروگرام احمد پور شرکیہ میں مفتحقین خواتین مراکم کی تقسیم جاری سینٹر پر کرونہ وارث سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل ترامت سماجی فاصلہ، سابون سے ہاتھ دھونے کا انتظام کرسیوں کی سہولت، دھوپ سے بچاؤ، پینے کا ساپانی تمام سینٹر پر موجود اُس شریف میں النور ویلپیر آرگنیزیشن کی جانب سے راشن کی تقسیم مستحقین سو گھروں میں آٹاچینی، گھی دالیں اور سبزیاں پہنچا دی گئیں مولتان میں ڈسپوزل کی صفائی کے دوران پانچ افراد جاں بہر دوکی حالت خراب ہونے کا معاملہ لودرہ اسپتال سے متاثرہ شخص اسنین کو طویعت سملنے پر گھر بھیجوا دیا گیا زخمی محمد اسلم کا وکٹوریا اسپتال میں وینٹی لیٹر پر علاج جاری واقعہ ڈسپوزل میں گیس بھر جانے کے باعث بیش آیا تھا نیدی خان میں وزر مملکت برائے موسمیاتی زرتاج گل کا گندم خریداری مرکز کا دورہ چرمین بیتلمال محمد حسنین نیازی کے ہمراہ کاشکاروں کو فراہم سہولیات کا جانتا لیا کہا حکومت کاشکاروں کی فلاں کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال میں لائک زلا ملتان کے سترہ گندم خریداری مرکز پر باردانے کا اجرا حکومت پنچاب کی گندم خریداری کے حوالے سے اوپن پالیسی پر کاشکار خوش کہتے ہیں گردواری اور دیگر مشکلات کا خاتمہ کر کے کسانوں کے لیے آسانی کر دی گئی پانسو بوری کا باردانہ چونتیس ازار روپے کے کال ڈیپوزٹ پر حاصل کر لیا ہے بہاول پور میں گندم خریداری کا عمل جاری یہ خریداری مرکز پر کاشکار پہنچنے لگے اسسسٹنٹ پور کنٹولر کا کہنا ہے کاشکاروں کے لیے سایادار جگہ اور پانی کا بندوبست کیا گیا ہے جو کاشکار آن لائن اپلائیڈ نہیں کر سکتے ان کی مدد کر رہے ہیں اچھے طریقے سے خریداری کی جا رہی ہے دیگی خان اور مظفرگڑ میں باردانے کی تقسیم کا عمل جاری پور سینٹر پر کسانوں کی بڑی تعداد پہنچنے لگی انتظام میں کا کہنا ہے مظفرگڑ میں پانسو سے ایک ہزار بوری باردانہ کسانوں کو دیا جا رہا ہے دیگی خان میں فیقہ سان پانسو بوری دی جا رہی ہے احمد بور شرکیہ میں گندم کی فصل پکر تیار گندم کے ساتھ بھور سے ککٹائی کے عمل بھی جاری کسان خوشی سے نحال انسانوں کے ساتھ جانوروں کے لیے بھی خوراک کا بندوبست کیا جانے لکا ویہاری میں ڈیپٹی کمیشنر وخاص رشیب نے گندم کے باردانے کی تقسیم کا اقتطا کر دیا کاشکاروں میں باردانہ بھی تقسیم ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے دلے بھر میں بارہ گندم پر اداری مراکز بنائے گئے ہیں تمام مراکز پر کاشکاروں کے بیٹ نے دھنڈا پانی اور سائے کا مناسب اندبست کیا گیا ہے رحیمیہ خان میں گندم کی کٹائی کرنے والے مزدونوں کو کرونا بھارے اگاہی تحریک انصاف کرانما فاروق وڑائچ نے سمالی فاصلہ برقرار رکھنے کے حوالے سے بتایا مزدونوں کو رومال، ماسک، ہینڈ سانیٹائزر اور ہاتھ دھونے کے لیے ساپ بندیے گئے دینے والا جب بھی دیتا دیتا چھپڑ پھار کے میاں والی پپلا کے دہاری دار مزدور کمٹ زمان کے ہاں تین جڑوہ بچوں کی پیدائش تینوں بچے ڈیسٹک اشپتال، میاں والی بزیرہ علاج انتظامیہ کے مطابق تینوں بچے کسی بیماری کا شکار ہیں بچوں کے والد کی مخیر حضرات اور عالی حکام سے امداد کیا بھی محاولپور میں سنٹرل لائی ویری روڈ پر انتظامیہ کے غفلت انتظامیہ سٹریٹ لائٹس بند کرنا ہی بھول گئی جن کے اجارے میں بھی تمام لائٹس آن، بجلی کا ضیاء متعدد لائٹس خراب ہو گئیں ملنسپل کا آپریشن نے ایک دامات کیے، نہ ہی ایسی سٹی نے ایکشن لیا پورٹ منرو میں این ایچ اے کی موائنہ غفلت بینو سوائی کوئٹا بووٹا روڈ کے مور تنگ جگہ جگہ کٹائی موڑ، ہیوی گاڑیوں کو مرنے میں مشکلات بووٹا کٹائی موڑ پر ایک گاڑی کے خراب ہونے پر لمبی لمبی کی تارے لگنے لگیں جنوبی پنجاب میں سروج کے پانی سے اگائے گئی سبزیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن پنجاب اوڈ اتھارٹی نے بارہ کنال پر اگائے گئی سبزیاں تلف کر دیں کاروائیاں مزفرگرد، آجنپور اور بہاولنگر کے علاقوں میں کی گئے لیاکت پور میں تھل حمزہ کی بستی لاشاری کے مکینوں کا باثر افراد کے خلاف احتجاج کہتے ہیں باثر افراد جن کے رستے پر مبینہ کا بزاچہ مالی اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا مظاہرین کا رباب اختیار سنسل انصاف کا مطالبہ ایسے جو ملک منظور کا کہنا ہے کہ مارڈیکل ریپورٹ کے بعد کارروائی کی جائے گی ڈی جی خان میں فورڈ سٹریٹ قائم کرنے کا پیسلا پی ایچے ڈی جی خان کو ترقیاتی منصوبوں کے ایک فیصد مدد تین کروڑ بیس لاکھ روپے مل گیا کمیشنر ڈی جی خان ساجی زفر کی چیرمین پی ایچے ہنیف خان پتافی کے ساتھ میٹنگ کمیشنر نے جاری ترقیاتی کاموں کے رفتار تیز کرنے کے حکامات بھی دے دی یاکت پور ہیڈ بیالیس کے قریب جنگلانت افسر کی انوکھی کا روائی خریدی ہوئی لکڑی سے لدی گاڑی کو بلاوجہ بند کر دیا ٹھیک داروں کی رسیدیں اور ثبوت موجود ہیں ثبوت ہونے کے باوجود میکمہ جنگلانت آفیسر ماننے سے انکاری ہیں مالکان نے حالہ سران سے نوٹس دے کر گاڑی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا مولتان میں محکمہ انڈسٹری اینڈ پی مانجات کی کاروائیاں منافق خورو لیا میں تھانا کورٹ سلطان پولیس کی کاروائی بی بی کو قتل کرنے والا قاتل شوہر گرفتار کر لیا گیا دوسری جانب تھانا کورٹ سلطان پولیس پارٹی پر حملہ کر کے اہلکار کو زخمی کرنے والا ملزم بھی گرفتار ڈی ایس پی صدر منور بزار نے گرفتار ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا میاں والی میں تھانا صدر پولیس کی کامیاب کاروائی نان کسٹم پیڑ کروڑن روپے مالیت کا سمگل شدہ امریکن بھادام سے بھرا ٹرک پکڑ لیا ٹرک ڈرائیور محمد سرور اور کنڈیکٹر سید احمان گرفتار ٹرک میں چودہ ہزار تین سو سولہ کلوگرام امریکن بھادام کے سات سو اٹھانہ بیک موجود تھے مولتان کے مختلف علاقوں میں بھیک مانگنے کے الزام میں آٹھ افراد گرفتار پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی لئیہ میں تھانا فتح پور پولیس کی کاروائی اغوا شدہ بارہ سالہ بچی کو چوبیس گھنٹے میں برامت کر لیا ملزمان گرفتار مقدمہ درج بروقت کاروائی پر ڈی ایس پی کروڑ نے پولیس افراد کو ہار پہنائے محکمہ صحت مزفر گھڑ کا آر ایٹسی سینٹرز پر ڈاکٹر سائنات کرنے کا فیصلہ شاہ جمال رنگپور اور بصیرہ میں ڈاکٹر سائنات کیا جائیں گے محکمہ صحت نے درخواستیں طلب کر لیں جلد انٹرویوز کی تاریخ کیا اعلان کیا جائے گا کرونا وارس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ریسکیو اہلکاروں کو سلام رحیمہ خان میں ٹائکوانڈو کے نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڈیو نے ریسکیو اہلکاروں کو قراج تحسین پیش کیا ٹائکوانڈو کے کھلاڈیو نے ڈسٹک ایمرجنسی افریسر ڈاکٹر عبدالسطان کو پھول پی دی ڈی جی خان میں سی آئی ای سٹاف کی بہترین کارکردگی ڈی پی او اکتر فاروق نے سی آئی ای ٹیم کو اصناد اور نق دینام سے نمازہ گزشتہ دنوں سی آئی ای ٹیم نے کاروی کر کے بھاری مقدار میں منشاعت پکڑی تھی میاں والی میں تھلسیمیا کے مریض کو بلرڈ دستیابی کے لیے پولیس کا جوان میدان میں آگئے ہیلت انتظامے کتابوں سے پولیس لائمز میں بلرڈ کیمپ کے نکات بی سے زائد پولیس افسران اور جوانوں نے خوشی سے خون کے اتیاد دیئے جامپور کے نواہی لاکھے رسول پور کے سپوت رشید احمد کی نمی پرسی شہید رشید احمد نے وزرستان آپریشن کا دران دشمن سے لڑتے ہوئے جامش شہادت نوش کر کے ملک کا نام روشن کر دیا شہید کی والدہ کو آج بھی بیٹے کی شہادت پر فخر ہے چرمین فیملی کلر ملتان رانہ ممتاز رسول نے زندگی کی چوارس بہارے دیکھ لیں دوست احباب کی جانب سے سالگیرہ کی مبارک بات اور نیخ خواہشات کا اظہار اور ماہر سیام میں کون بنے گا روحی کی آواز روحی رات مقابلے میں کس کی آواز جنہوں بھی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج کرونا کے پیشن ایزر روحی وارس ایف کا ذریعہ لے گا رات خواہ حضرات کی اوڈیشن نمبر آبتی سکرین سپر